بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپس ہو کہ آپ تمام سٹوڈنٹس غیریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو کے اندر ہم ایرتھ کلاس اردو کے گیس پیپر کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ گیس پیپر ہیں جیسے کہ آپ کو پریویس گیس پیپر سے کافی زیادہ بینیفیٹ حاصل ہوا اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ حاصل ہوگا لاس ویڈیوز کے اوپر آپ سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ پیار ملا اس کے لیے آپ سٹوڈنٹس کا بہت بہت شکریہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا سب سے پہلے ہم پیڈاگراف اور مزمین کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیڈاگراف اور مزمین ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں جتنے بھی ٹوپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ایز ای پیڈاگراف بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور ایز ای مزمین بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہی جو آپ نے پیڈاگراف یا مضمون کرنا ہے وہ کمپیوٹر ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد میلے کا آنکھوں دیکھا حال یہ بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے یہ ایز ای پیڈاگراف بھی آپ کو آ سکتا ہے اس کے علاوہ کھیلوں کے فائدے ون اف دا موسٹ ایمپورٹنٹ ایسے اس کو آپ اچھے طریقے سے کیجئے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ پیڈاگراف بھی ہے اس کے بعد نیکس میچ کا آنکھوں دیکھا حال یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ایگزیمز میں پوچھا جا چکا ہے آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا حلودگی سے بچنے کی تدابیر آپ نے بتانی ہے حفاظتی تدابیر بتانی ہے یہ بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور کافی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے ٹیلی ویجنز کے اوپر آپ نے مضمون اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے محلے کی صفائی کے حوالے سے آپ کو یہ محلے کی صفائی کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے گھر کی صفائی کے حوالے سے بھی سکول کی صفائی کے حوالے سے بھی آپ کو آ سکتا ہے اس کے بعد نیکس اخبارات کی کیا اہمیت ہے تو یہ آٹھ مضامین آپ کو ایز ایک پیراگراف بھی پوچھے جا سکتے ہیں ان میں سے انشاءاللہ آپ کو ایک پیراگراف یا مضمون لازمی آئے گا اس کے بعد نیکس ہم خطوط کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ خطوط اور جو درخاص ہوتی ہے اس میں اوپشن ہوتی ہے تو موسٹ ایپلیکیشنز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور لیٹر بھی کروں گا سب سے پہلے موسٹ ایپورٹنٹ خطوط کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا دوست کے نام چھٹیاں گزارنے کا خط بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت مرتبہ یہ پہلے بھی ایکزیمز میں آ چکا ہے اس کے بعد کامیابی پر مبارک بات کے حوالے سے آپ نے خط لکھنا ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کامیابی پر مبارک بات کے حوالے سے یہ آپ کو پیرنٹس کو بھی لکھ سکتے ہو اور مدر کو بھی لکھ سکتے ہو دوست کو بھی لکھ سکتے ہو تو یہ آپ کو کسی بھی ٹوپک پر پوچھا جا سکتا ہے صحت کے بارے میں خط لکھنا ہے والدہ کی صحت کے بارے میں آپ نے دریافت کرنا ہے یا اپنی صحت کے بارے میں بتانا ہے یا والد کی صحت کے بارے میں بتانا ہے یا دوست کی صحت کے بارے میں پوچھنا ہے یا بتانا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی طریقے سے آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے تو اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ نے خط اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے سالگیڑا پر مبارک بات کے حوالے سے خط سالگیڑا کے حوالے سے خط یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد نیکس اگر ہم خط کی بات کریں تو اس میں رقم مگوانے کا خط یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ایکزیمز میں آ چکا ہے آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد جو لاس آپ کو خط کرنا ہے اس میں دوست کے نام والدہ کی وفاقی تازیت کے حوالے سے آپ نے خط لکھنا ہے اس کے بعد آپ ایک اور خط کر لیجئے گا میرے کہنے پہ ایک چچا کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے تحفے کے حوالے سے جو انہوں نے آپ کو بیجا اس کے علاوہ اگر ہم درخواستوں کے حوالے سے ڈسکس کر لیں تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں آپ کو یا تو درخواست آئے گی یا تو آپ کو خطوت میں سے کوئی ایک خط آ جائے گا تو اس میں کسی قسم کی اپشن نہیں ہوتی دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اگر موسٹ امپورٹنٹ اپلیکیشن کے حوالے سے ڈسکس کریں تو اس میں سکول کی صفائی کی درخواست آپ نے لکھنی ہے محلے کی صفائی کے لیے درخواست لکھنی ہے یہ بہت مرتبہ پہلے بھی ایکزیمز میں آ چکی ہے نلکہ خراب کی درخواست آپ نے لکھنی ہے کلاس روم میں کی درخواست درخواست بیماری اور ضروری کام کے درخواست یہ بھی آپ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد نیکس اپلیکیشن الیکٹرک کولر کی فراہمی کے حوالے سے اپنے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے یہ آپ کو کلاس روم میں نیو کولر کے حوالے سے بھی درخواست آ سکتی ہے اس کے بعد نیکس جو آپ نے لاسٹ کرنی ہے بہت امپورٹنٹ پہلے بہت مرتبہ ایکزیمز میں پوچھی جا چکی ہے شادی میں شرکت کی درخواست لکھئے اس کے بعد نیکس اگر ہم بات کریں تو کچھ امپورٹنٹ کہانیاں ہیں یہ آپ سٹوڈنٹ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے جس میں امانداری بہترین پولیسی ہے یا امانداری بہترین مثال ہے اس کے بعد اتفاق میں برکت یہ آپ کو اچھے طریقے سے کرنی ہے بے وکوف بارہ سنگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا انگور کھٹے ہیں لالچ بری بلا ہے یہاں پہ یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ بری بلا نہ تھا یہ بری بلا لکھا گیا تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا اس کے بعد نیکس جو اپنی کہانی کرنی ہے وہ دوست وہ جو ضرورت میں کام آئے بہت مرتبہ یہ آر ایڈی اگزیمز میں پوچھی جا چکی ہے فاختہ اور چونڈی کے حوالے سے آپ نے یہ سٹوڈی اچھے طریقے سے کرنی ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگر ہم مقالمے کے بارے میں ڈسکس کر لیں تو آپ کو دس نمبر کا بورڈ کے اگزیمز میں مقالمہ پوچھا جاتا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ مقالمے کون سے ہیں صفائی کے موقع پر دو دوستوں کے درمیان مقالمہ لکھنا ہے استاد اور طالب علم کے درمیان میں مقالمہ لکھنا ہے دکاندار اور گاہ کے درمیان مقالمہ لکھنا ہے کنڈکٹر اور مسافر کے درمیان مقالمہ لکھنا ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ مقالمے ہیں ان کو آپ سٹوڈنٹس اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد نیکس آپ کو ایک پیڑا گراف آتا ہے آٹھ نمبر کا جیسا کہ آپ کو اس سکرین کے اوپر میں دکھا رہا ہوں اس طرح آپ کو ایک پیڑا گراف آئے گا آپ نے اس پورے پیڑا گراف کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے نیچے آپ کو دو دو نمبر کے سوالات دیے جائیں گے تو آپ نے انہی میں سے آنسر ڈونٹ کے آپ نے یہاں پر لکھنے ہوتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھئے گا اسی کے اندر آپ کے تمام کے تمام آنسر چھپے ہوئے ہیں تو اس طرح آپ کو آٹھ نمبر کا ایک پیڑا گراف آئے گا سبجیکٹیو پورشن کے بعد اگر ہم اوپجیکٹیو پورشن کے حوالے سے ڈسکس کریں تو ایم سی کیوز میں جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کو ایم سی کیوز پوچھا جا سکتے ہیں اس میں نات پڑھی جا رہی ہے فیل ماروف کے مطابق یہ جملہ ہے تو آپ نے کہنا ہے آزم نات پر رہا ہے اسلام تالی بجا رہا ہے فیل مجہول کے مطابق یہ جملہ ہے آپ نے کہنا ہے تالی بجائی گئی اس کے بعد رنگ کرنے والا کہلاتا ہے تو آپ نے کہنا ہے رنگ ساز سکت براہت کو ظاہر کرنے کے لیے محاورہ ہے تو آپ نے بتانا ہے اس کے بعد نیکس محاورے کے لحاظ سے درست جواب کی نشاندہ ہی کریں سائمہ تو ہر بات میں ڈیش کی خال اتارتی ہے تو آپ نے بتانا ہے بال معمولی شخص اپنی حسیت سے بھر کے بات کرے تو کہتے ہیں چھوٹا مو بڑی بات مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے محاورہ بولا جاتا ہے سینہ سپرکھونا اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز کے حوالے سے ڈسکس کریں تو وہ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے محاورے کے لحاظ سے درست جواب کی نشاندہ ہی کریں کہل لوگ ہمیشہ محنس سے جی ڈیش ہیں تو آپ نے بتانا چڑھاتے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز امریکہ جانے کے بعد تو فاہد کی شخصیت ایم سی کیوز علم دینے والا کہلاتا ہے تو آپ نے کہنا ہے میچ کھیلا گیا فیل مروف کے مطابق یہ جملہ ہے آپ نے کہنا ہے کیا ہم نے میچ کھیلا اس کے بعد نیکس اگر ایم سی کیوز کے بارے میں ڈسکس کریں تو الفاظ کی ردیف وار ترتیب ہے تو آپ نے بتانا ہے روس سری لنکا امریکہ ہائی لینڈ اس کے بعد آپ کو اس طرح پیرا گراف آئیں گے جیسے آپ کے پاس یہ پیرا گراف ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا اس پیراگراف کو اس پیراگراف کے حوالے سے آپ کو نیچے ایم سی کیوز دیئے گی ہیں یہاں پہ لکھیا بھی ہوگا کہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور سترہ کا آپ جواب دیں اس عبارت کو پڑھ کے اس پیراگراف کو پڑھ کے تو میں اس کے ایم سی کیوز پڑھنے لگا ہوں آپ اس پیراگراف کو بغور اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا اس کے بعد تھرڈین ایم سی کیوز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس غزوہ میں ثقافت کی بے مثل تریخ رقم کی تو آپ نے کہنا ہے تبوک میں الفاظ کی کون سی فیرست ایک جیسے معنی کی حمل ہے تو آپ نے بتانا ہے ایسار اور کربانی عبارت میں کس شائر کے شیر کی مثال دی گئی تو آپ نے بتانا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دینے کا جذبہ کہلاتا ہے تو آپ نے بتانا ہے ایسار اس عبارت کا موضوع انوان ہے آپ نے بتانا ہے ثقافت اور ایسار ہر ایک عبارت میں یہ آپ کو انوان پوچھا جائے گا اور انوان یا تو عبارت کی پہلی لائن میں ہوتا ہے یا تو آخری لائن میں ہوتا ہے اس کے بعد اگین آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے اس عبارت کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے میں ایم سی کیوز جس اس کے پڑھنے لگا ہوں جس میں پھول کھلنے کا موسم ہے آپ نے بتانا ہے بہار اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز رات کے وقت کھلنے والے پھول ہیں آپ نے بتانا ہے رات کی رانی جمکہ بیل اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز پھولوں کا تازہ اور شیری رس چوستی ہے تو آپ نے بتانا ہے شہد کی مکھی عبارت کے مطابق پھولوں کی دل کو لبانے والی خوشبو ہوتی ہے تو آپ نے بتانا ہے بینی بینی اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز اس ایم سی کیوز کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا میں نیکس پیرا گراف کے اوپر موو کرنے لگا ہوں جو کہ آپ کو اگین ایک عبارت دی گئی ہے اور اس حوالے سے اس نے کہا ہے کہ آپ ٹونٹی فور ٹونٹی فائف ٹونٹی سیکس ٹونٹی سیم اور ٹونٹی ایٹ ایم سی گوز کو سولف کریں آپ اس عبارت کو اچھے طریقے سے پیڑ لیجئے گا اس میں سب سے پہلا ایم سی گوز عبارت کے مطابق روح کی پاقیزگی کے لیے ضروری ہے تو آپ نے بتانا ہے نماز اور عبادت اس کے بعد اس کے بعد نیکس ایم سی گوز پیرا گراف کی روح سے خیال آپ کو پاقیزہ بنانے والا عمل ہے آپ نے بتانا ہے اچھی سوچ اس کے بعد نیکس ایم سی گوز ظاہر قاتل سے مراد ہے کسی چیز کا سخت سے ڈیش ہونا آپ نے بتانا ہے نقصاندہ پیرا گراف کی روح سے ناپسندیدہ عمال کو ظاہر کرنے والے الفاظ کا گروہ ہے آپ نے بتانا ہے غیبت حسد چغل خوری اس کے بعد نیکس آپ کو لفظ تسقین کا مترادی فیعت وہ آپ نے بتانا ہے راحت اس کی جگہ نیکس اگین آپ کو ایک آبارت دی گئی ہے ایک پیرا گراف دیا گیا ہے آپ اس پیرا گراف کو اس ویڈیو کو پاس کر کے پڑھ لیجئے گا میں جسٹس کے ایم سی گوز پڑھنے لگا ہوں چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو پاکستان اور ڈیش کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا آپ نے بتانا ہے بھارت جنگ کے نتیجے میں عوام ہو جاتی ہے آپ نے بتانا ہے تباہ حال بھارتی افواج کا حدف تھا آپ نے بتانا ہے لہور جو کہ پنجاب کا دل بھی ہے اس کے بعد لاسٹ ایم سی گوز بھارتی افواج کی شکست کا باعث بنی آپ نے بتانا ہے پاکستان فوج کی بہادری تو یہ موسٹ ایم سی گوز یہ موسٹ ایم پورٹن گیس پیپر جو میں نے آپ سٹوڈنس کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اگین آپ سٹوڈنس سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیسٹ آف لکھ آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ